نہیں وہ تو آج عمران خان صاحب کی تو ٹویٹ آ گئی ہے نا اور آج جو انہوں نے بات پیت کی ہے اس میں انہوں نے کلیریفائی کی ہیں چیزیں انہوں نے تو کہا ہے کہ میں جب زخمی ہوا ہوں تو سب سے پہلی کال جس عالمی شخصیت نے کی تھی وہ محمد بن سلمان تھے اور سعودی عربیہ نے اور محمد بن سلمان نے ہمیشہ جس خمایت کا جس محبت کا اظہار کیا ہے وہ میرے لیے احساسہ ہے اور انہوں نے بڑی تفصیل سے جو ہے وہ ان ساری باتوں کو اڈریس کیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بشتہ بی بی ہے وہ سیاستدان نہیں ہے نہ ہی ان کی کوئی پلیٹیکل اس طرح کی ہے وہ صرف میرا پیغام انہوں نے لوگوں تک پہچانا تھا اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں وہ ان کا نہیں تھا مدہ اور اس لیے اس کو ڈسٹریکشن نہ کریں اور لوگ 24 پہ فوکس کریں سعودی عربیہ بارال پاکستان کا اور محمد بن سلمان ان کے ذاتی دوستوں میں دیکھیں یہ تو ایک اور بھی مہمہ ہے کہ پہلے ہی جو فوکل پرسنز تھے وہ بہت زیادہ تھے آپ کے پہلے بھی یہ ڈسکشن ہو چکی ہے ابھی بھی بیریسٹر گوہر گنڈا پور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ لوگ نگوشیٹ کر رہے ہیں لیکن آپ نے پوسچرنگ ساری گورنمنٹ کی دیکھ لیا ہے موٹر ویس تک بند ہو رہی ہیں تو کنفرنٹیشن کی طرف ہی معاملہ جا رہا ہے اور کسی طرف تو نہیں جا رہا لیکن اس میں یہ چیز بڑی اضافی تھی اور بڑی ڈیموجنگ تھی امریکہ پہ بھی الزام لگ چکا ہے کہ وہ رجیم چینج میں انوالت تھا اس کے بعد چائنہ کے بارے میں کہا گیا کہ کیونکہ تلٹ جو ہے وہ چائنہ کی طرف زیادہ تھا اس لیے یو ایس کے سامنے بیٹھ کے یو ایس کے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کمر جاوید باجوا کا کرتے تھے کہ ہمارا تو ثقافتی تلٹ ہی نہیں ہے چائنہ کی طرف ہم کیوں اس طرف جائیں گے پھر یوکرین وار پہ رشیہ کا جو دورہ ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ خود ہی کر لیا عمران خان نے ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا یہ سعودی عربیہ کے بارے میں بات کرنی بہت ڈیمیجنگ ہے میرے خیال ہے اگر بشرا بی بی نے اپنے پاس سے بھی کہی ہے تو ایک دن ان کا کچھ کہنا دوسرے دن کلیاریفیکیشن آ جانا کہا تو ہے نہ انہوں نے پرابلم کدھر ہے آخر بشرا بی بی اگر گھریلو خاتون ہے اور سیاست کو ہنڈل نہیں کر سکتی تو پھر ان کے ذریعے سے پیغام نہ دلوائیں دیکھیں پاکستان کی ایک political history رہی ہے اور جہاں پاکستان کی military establishment کا پاکستان کی سیاست میں دخل ایک کھلی حقیقت ہے اسی طرح سے امریکہ کا پاکستان کی سیاسی حالات میں مداخلت کھلی حقیقت ہے سعودی عربیہ کی جو influence ہے وہ بھی ایک سب کو پتا ہے چائنا کا کیا یہاں پہل کا اثر ہے وہ بھی پتا ہے سو یہ حقیقتیں ہیں پاکستان کی اور آپ کوئی بھی تجزیہ جب آپ نے کرنا ہوتا ہے تو آپ ان حقیقتوں کے ساتھ ہی کرتے ہیں سو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ایسی اب بات ہے آپ چونکہ میڈیا زیادہ ہے سوشل میڈیا پر ہر چیز discuss ہوتی ہے آپ فارمل میڈیا تو ظاہر ہے ایک پرپیگنڈا ٹول بن گیا ہے حکومت کا اس سے زیادہ تو اس میں کچھ ہوتا نہیں اس لیے سوشل میڈیا کے اوپر جو بحث ہے وہ ہی اصل زیادہ ہو جاتی ہے اور اس میں زیادہ point of view چونکہ ہزاروں لوگوں کو اب option ہے اپنا point of view دینے کی لاکھوں کروڑوں لوگوں کو تو وہ ہمیشہ اس طرح کی باتیں جو سامنے آ جاتی ہیں but i think جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یا یہ disarray میں کیوں ہے جو narrative ہے پی ٹی آئی کا بڑی صدی بات ہے جب پی ٹی آئی پوری کو اٹھا کے جنوں میں ڈال دیا جائے کوئی بندان بچے نہ اور جو تمام لوگ جو ہیں وہ ظلم اور بربریت اور فستائیت کا سامنا کر رہے ہوں تو جو نئی لاٹ ہوگی وہ آئے گی اور اس سے غلطیاں بھی ہوں گی اور نئی لاٹ سے براد آتی کان ہے یہ ساری جو پی ٹی آئی کی leadership ہے ظاہر ہے کہ یہ تو پی ٹی آئی میں نئے ہیں اس کے بعد ان کو ظاہر ایک تجربہ اور پھر آپ اور میں جتنے لوگ ہم ٹی پیوں پہ بھی آتے ہیں سالوں سے آ رہے ہیں آپ کوئی اندازہ ہوگا کہ ہم ہزاروں گھنٹے صحیح بولیں اور 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ غلط بول جائے تو وہ 30 40 سیکنڈ ہر جگہ چلتے ہیں اپنے ہزاروں منٹ بولے ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جائے تو یہ ایک نیچر ہے ہمارے اس وقت کے جو میڈیا ہے اس کی سو یہ ابھی وقت لگے گا لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی کی جو پولٹکس ہے is far above than the government تو گورنمنٹ اس کو پروپیگیٹ کرتی رہے کہ اس کا فرق نہیں پڑے ٹھیک ہے usually it is فرماد صاحب it is very convenient کہ فول میڈیا کو کہہ دیا جائے کہ ایک تو وہ گورنمنٹ کا mouthpiece ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے صرف negative چیز اٹھا کے بولنی ہوتی ہے but there is a trajectory میرے خیال ہے 2022 کے بعد جب سے حکومت ختم ہوئی پی ٹی آئی کی پتہ نہیں چالیس کے قریب کوئی احتجاج کی کالز ہیں جلسے ہیں جلوس ہیں دھرنے ہیں الجہاد ہے حقیقی آزادی ہے ویپنائزیشن آف ریلیجن ہے پولرائزیشن اور ڈیویسیف نیف سب کچھ اس نے یہ create کیا یہ بھی ایک حقیقت ہے for good or for bad reasons اس کو دو منٹ کے لئے سائیڈ میں رکھ لیں ابھی بھی بار بار جب کالز آتی ہیں لوگ نکلتے ہیں پچھلی دفعہ تو لیڈرشپ بھی غائب تھی علی امین صاحب خود بھی غائب ہو گئے لوگ بار بار نکل کے آپ کو نہیں لگتا تنگ آئیں گے اور آپ لوک وارم کیے جا رہے ہیں خود اپنے آپ کو بلکہ dilute کر رہے ہیں مجھے یہ strategy صرف سمجھ نہیں ہے کہ اس وقت سوچ کیا رہے ہیں بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے اس direction میں جاری ہے that is number one number two خدا خدا کر کے یہ لگا تھا کہ شاید ان کو یہ حقیقت سمجھ آ گئی ہے کہ پارلیمان کے اندر رہ کے اپنا رول پلے کرنا چاہیے لیکن پارلیمان کے اندر بھی جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی وہ ایک agenda مسلط ہوتا ہے ڈیالا جیل کے اندر سے وہ اس کو follow کر رہے ہیں نہ تو کے پی میں governance چل رہی ہے نہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی active politics ہو رہی ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس سب کو پہلی بات تو یہ ہے کہ کے پی کے لوگوں کو یا پارلیمان میں بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے لوگوں کو governance کے لیے تو لوگوں نے vote نہیں دیے انہوں نے تو صرف ایک کام کے لیے vote دیے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ عمران خان کو جیل سے باہر نکالیں اور ان کے خلاف جو جالی مقدمے ہیں ان کے اوپر آپ ایک اپنا رول نہ کریں اور جو کسی بھی طور کے اوپر جو پارٹی عمران خان کے بغیر ہے وہ پی ٹی آئی نہیں ہے جب تک عمران خان کو پاکستان کی سیاسی حقیقت میں تسلیم نہیں کیا جاتا پاکستان کی سیاست نورمل نہیں ہو سکتا اور ابھی جو آپ نے کہا کہ اعتجاج ہوتے ہیں اور دیویسیرم نیس ہے اس سب کی root cause صرف ایک ہے کہ یہ جو خواہش ہے کہ عمران خان کے بغیر پاکستان کو چلا لیا جائے عمران خان کی بغیر پاکستان کی سیاست اندر سے بیٹھ کے ایک آرڈر دیں اگر وہ ایک حکم جاری کر دیں جتنی ان کی فالوئنگ ہے تو یہاں سکون بھی ہو سکتا ہے یہاں آرڈر بھی ہو سکتا ہے کیا وجہ ہے کہ بار بار صرف اعتجاج کی ہی کول آتی ہے نہیں تو وہ کیوں دیں جب آپ تمام لوگوں کو اٹھا کے روز جو ہے وہ کسی روزانہ ابھی اب دیکھئے ابھی میری ایم پی ایس سے بات ہو رہی تھی ان کی گھر توڑ دیئے گئے ہیں ایک جو پی ٹی آئی کے ٹکیٹ رولڈر ہے ان کی بیگم کو اٹھا کے لے گئے ہیں جو ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں یہاں پہ لیجس لیچرز کے ساتھ اگر وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی اور اس کے لئے خصوصی اینک چاہیے نہیں خصوصی اینک نہیں چاہیے یہ چیز وہ کنٹرول کر سکتے ہیں اگر وہ اس وقت اتنے طاقتور ہیں اندر بیٹھے ہوئے بھی وہ یہ بھی رکوا سکتے ہیں شاید وہ یہ ڈیل ہی کر لیں کہ آپ میری طرف آئیں میرے لوگوں کی طرف نہ آ جائیں یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں یا وہ کہہ سکتے ہیں مجھے رہنے دیں آپ نے مجھے قید رکھا وہ آپ باقیوں کو چھوڑ دیں وہ صرف اپنی بات کرتے ہیں اتنا بڑا ٹال آرڈر ایک دم سے آپ کو لگتا ہے اسٹابلشمنٹ قبول کرے گی یا گورنمنٹ قبول کرے گی پہلی بات ہے یہ کہ بنیادی طور پر آپ کا نکتہ رذر یہ ہے کہ ظلم اور جبر کو لیکسٹرمائز کر دینا چاہیے اور آرام سے وہ جیل میں بیٹھے انہیں کیا ضرورت ہے تحریک چلانے کی بات کرنے کی وہ سیاسر سے دستبردار ہو جائیں لندن چلے جائیں اور آرام سے اپنے زندگی گزارے ہیں اور باقی لوگ وہ اسی طرح سے اسی نظام میں ہی رہیں ایک نکتہ نظر یہ ہو سکتا ہے لیکن عمران خان دیکھیں اس نکتہ نظر کے ہم ہی نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو جدوجہد کرنی چاہیے وہ خود بھی دو سال سے جس کس ان کی جیل میں وہ رہ رہے ہیں ٹیٹھ سیل میں آپ نے فارمہ پرائم منسٹر کو رکھا ہوا ہے میسے شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی رکھا ہوئے ہیں ان سے بھی کوئی بات کر لے جا کے ان کا بھی حال کوئی باہر آکے بھی آن کر دے ہنڈر پرسنٹ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ظلم ہے ہنڈر پرسنٹ یہ جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور جو اس وقت کی سیچویشن ہے اس میں ظلم بربریت اور فستائیت جو ہے وہ ریکلر رائز ہو گئی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ تو بڑھول ایک نارمل چیز بن گئی ہے پاکستان میں اب تو ٹیررزم بھی اتنا زیادہ ہے لوگوں کی یہاں پہ مرنے کی اوپر لوگوں کے آنسوں ختم ہو گئے ہیں کیونکہ یہ تشدد اور یہ تو اس کے اوپر تو بات کرنے ہی لوگ سمجھنے کے وقت کا زیاہ ہے عدالتوں میں آج آپ نے دیکھ لیا اسلامباد ہائی کورٹ کی جج صاحب نے کیا آج مارکس دیئے اور نے کہا کہ یہ نظام تو ختم ہو چکا ہے آپ نے عدالتی نظام تباہ کر دیا آپ نے سیاسی نظام تباہ کر دیا آپ نے اپنی سیکیورٹی اپریٹرز تباہ کر دیا صرف عمران خان کو گرانے کے چکر میں اب دو سال ہو گئے ہیں آپ بہت کوشش کر لیں مسئلہ یہ ہے جو ابھی تک سمجھ آیا وہ یہ سمجھ آیا کہ عمران خان جیل کے اندر سے بھی اتنی ایفیکٹیو ہیں اتنی ہی بڑی بڑی کالز دے سکتے ہیں نظام کو ہلا سکتے ہیں جتنے وہ باہر ہوتے وے کر سکتے ہیں if that be the situation and I put myself in the shoes of establishment or the government تو پھر وہ باہر نکل کے کتنے خطرناک ثابت ہوں گے اسی لئے تو باہر نہیں آپ آ رہے اسی لئے تو establishment کا موجودہ حکومت جو ہے وہ اس لئے کیوں بار بار نو مئی نو مئی کی تسبیح پڑتی ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر عمران خان باہر آگے تو یہ تو ہمارا آخری دن ہوگا تو وہ جو پل کہہ رہی تھی بشربی بھی کہہ رہی تھی تو یہ soft messaging دے رہی ہے وہ کہ آپ ہمیں آنے دن باہر ہم اس طرح کی دوبارہ سے calls نہیں دیں گے اس طرح کے مسائل نہیں ہوں گے احتجاج وغیرہ کے I think یہ بڑی sane بات انہوں نے کی ہے اور اس کو لیکن یہ بات طریقہ انصاف کو جو political parties ہیں ان کو بھی یہ space دینی ہوگی اور طریقہ انصاف کو بھی ایک قدم پیچھے جانا ہوگا سیاسی جماعتوں سے بات کرنی ہوگی اور ان کو یہی یقین دلانا ہوگا کہ جو دو سال انہوں نے طریقہ انصاف کے ساتھ کیا ہے وہ نہیں ہوگا اچھا نوئنگ عمران خان آپ بہت قریب رہے ہیں ان کے آپ کو لگتا ہے عمران خان اگر باہر آ جاتے ہیں تو وہ خاموش پیٹھیں گے دیکھیں باہر آنا تو بات کی بات ہے پہلے آپ political temperature تو نیچے کریں اور political temperature جو ہے اس کو نیچے لانا کوئی مشکل نہیں ہے آپ جو اجاز چودری ہیں یا سمین داشد ہیں محمود رشید ہیں شاہ محمود قریشی ہیں عمر چیوہ ہیں ان کو جو ہے وہ آپ رہا کریں ان کو یا جو ہے وہ آپ پیرول دے دیں عمران خان کو آپ بنی گالا جو ہے وہ شفٹ کر دیں اس چیزوں سے جو temperature ہے وہ نیچے آئے گا جب temperature نیچے آئے گا تو پھر باقی معاملات کے اوپر بھی بات چیت ہو سکتی ہے